فرمائے خبردار عام عورتوں سے کہا کہ میرے نبی کے گھر والیاں ہیں جو حرم میں آگئی ہیں ان کی تو کوئی مثال بانی نہیں سکتا فرمائے یا مثال نبی لست اللہ کا حد من النساء ارے قرآن کہتے جو عورت نبی کے حرم میں آ جائے اس کی کوئی مثال نہیں اور جس کے حرم میں آ جائے اس محمد کی کون مثال ہو اور سیدہ خطیطت قبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا وہ عظیم خاتون جو سب سے پہلے نبی پر ایمان لائیں ادھر میرے نبی نے دعوت دی تو سیدہ خطیطت قبرہ نے کہا اے میرے سر کے تاج آپ نے تو آج کہا میں اللہ کا نبی ہوں آپ نے تو اعلان آج کیا کہ انی رسول اللہ علیکم جمعیہ حضور چالیس سال آپ کی عمر ہو اور آپ نے تو آج اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں حضور آؤ میں تمہیں آپ کو بتاؤں مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم ہے جب میں نے اپنا مال دے کر آپ کو ملک شام دے بیٹھا اور جب آپ واپس آ رہے تھے میں اپنے مکان کی چھت پر کھڑی تھی اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کے اوپر دو فرشتوں نے سایا کیا ہوا تھا اس وقت نبی پاک عمر چوبیس سال تھی جب نکاح ہوا تو پچیس برس عمر تھی اور کیا رسول اللہ میں نے تو پندرہ سال پہلے اپنے رب سے دعا کی تھی یا اللہ اس محمد عربی سے میرا نکاح ہو جائے حضور آپ تو آج کہہ رہے ہو میں نے تو پندرہ سال آپ کے پاس آپ کی نبوت کا اقرار کر لیا ہے اور اس قدر فرما بردار یہ زوجہ تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ حضرت خدیدہ تلقبرا فرماتی ہے کہ میں نبی کے حرم میں پچیس برس رہی نہ میں نے کبھی نبی پاک سے کوئی ایسی بات کی کہ سرکار نے کبھی خفقی کا ادھار کیا ہو اور نہ کبھی نبی پاک نے مجھ سے کوئی ایسی بات کی جس سے میری دلازاری ہوئی ہو ملکہ سیدہ خدیدہ تلقبرا فرماتی ہے اللہ کے نبی اعلان نبوت سے پہلے ہو اور اعلان نبوت کے بعد کی زندگی ہو اور جب بھی گھر میں آتے تو مسکراتے ہوئے تصریف لاتے خدیدہ تلقبرا رضی اللہ عنہ کا بہت زیادہ مال تھا پورے عرب کے تاجروں کا مال اکٹھا کیا جائے تو پھر بھی خدیدہ تلقبرا کا مال زیادہ ہوتا ہے لیکن جب دارہ اسلام میں داخل ہوئی تو سارا مال اٹھا کر نبی کے قدموں میں رکھ دیا اب کیا رسول اللہ جب خدیدہ آپ کی ہے تو مال بھی آپ کا اور اسلام میں داخل ہونے سے پہلے بہت زیادہ مالدار تھی لیکن پچیس سال جب گدارے عمر پیسٹ سال ہوئی حضرت خدیدہ تلقبرا جن کا مال اتنا زیادہ تھا جن کا کربار بہت بنا تھا لیکن جب کیسال کا دن آیا تو حضرت یا قید و عالم کو بولایا ارگیا رسول اللہ میں نے سارا مال اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا اب دیکھ لو میں واپس جا رہی ہوں میرے جسم پہ کوئی سوائے دو کپڑوں کی اور کچھ نہیں حضور یہ دیکھو میرے آقا نے ورمائے کے خدیدہ آج میں محمد دنیا کائنات کے مسلمانوں کی بیٹیوں کو پیغام دے رہا ہوں اور میں خدیدہ جس طرح تُو نے زندگی میں میرا ساتھ دیا اور میں نے رب سے کہہ دیا کہ جنت میں بھی تیرا محل مجھ محمد کے ساتھ ہوگا جب ان کا وصال ہوا تو سرکار نے پورا سال غم کا سال منایا